اور اچھے سمجھتے ہیں ایک ریسپ نام کے کہانی سے کہ کس طرح اس نے فائنیشل فیڈم کو اچھیو کیا اور کیا کیا گلتیاں نہیں ہونے چاہیے فائنیشلی فری ہونے کے لیے سبھی کی طرح ریسپ بھی فائنیشلی فری ہونے چاہتا تھا جو چاہتا تھا نہ ہی اس کے پاس کبھی کام کا کوئی لوڈ ہو اور نہ ہی کوئی چندہ جو چاہے وہ کھری لے بینا کسی ٹیک کے جہاں پر چاہے وہاں گھم سکے بینا کسی فیڈم لیکن جہاں تا لوگ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں جب تک یہ سمائے آئے گا تب تک تو ہم بوڑے ہو جائیں گے اگر تب تک ہمیں یہ ایشوراں مل بھی جائے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا نہ ہی ہم اتنے پیسوں کا کبھی فائدہ اٹھا پائیں گے اور نہ ہی مجھے لے پائیں گے لیکن کیا یہ جبوری ہے فائنیشل فریڈم بڑاپے تک ملے جی ہاں دوستو بڑاپے سے پہلے بھی ہمیں فائنیشل فریڈم مل سکتے ہیں جانئے کیسے اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جہاں تا لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ فائنیشل فریڈم بڑاپے میں ہی مل پاتے ہیں پی جی آئی ایم ٹیٹائرمنٹ ریڈینس سرکت دو جائے بیس جو کی آٹھ میٹرو ساتھ نون میٹرو سٹی میں تین ہزار لوگوں میں کنڈکٹ ہوا تھا لگ بک 65% انڈیانس جو پہلے ہی فائنیشل فریڈم ہونے پر بڑاپے والی سوچ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ سمیں رہتے کسی بھی اپنی فائنیشل پلاننگ پر دیان نہیں دیتے جس سے وہ تھوڑا تھوڑا ہی پیسہ بچا پاتے ہیں اور لاسٹ میں ان کو وہ ہی ملتا ہے جو وہ سوچ رہے تھے اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ 92% ہی لوگ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ میں آکھے کتنے پیسے چاہیے باقی 48% لوگ کو اپنی ریٹائرمنٹ ویلت کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ جاتا لوگ بڑاپے تک بھی فائنیشل فریڈم اچھی کر پاتے ہیں یا پھر وہ بھی نہیں اچھی کر پاتے ہیں دوستو اگر آپ 20 سے 45 کی ایج میں ہیں تو یقین مان لیجئے گا آپ کا جو ٹائم ہے بہت بڑا تیار ہے اسی ایج میں اگر آپ فائنیشل فریڈم اچھی کرنے کے لیے بڑاپا نہیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں میں ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس کی ہیلپ سے آپ خود پر بینہ پریسر ڈالے کافی زیادہ پیسے بچا پائیں گے ویڈیو میں انت میں جو طریقے بتایا گیا ہے وہ تو آپ کے لیے اور زیادہ بینیفیش ہونے والا ہے اس لئے پوری ویڈیو کو بہت دیان سے دیکھنا اور نورسی بناتے ہو چلنا سب سے پہلے ایک میزربل گول بنائیں جیسے ایک کرکٹ میچ میں پہلی ایننگ کے بعد بیٹنگ کرنے والی ٹیم ایک سکور کھڑا کرتی ہے جس کو سامنے والی ٹیم کو ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے سیکنڈ ایننگ میں جیتنے کے لیے آپ خود سوچئے جرہ کرکٹ میچ میں اسکور نام کی کوئی چیز نہ ہو تو کیسا ہوگا اسکور کے بینا کوئی بھی سپورٹس آپ ایمیجن نہیں کر سکتے دوستو اسی طرح ہماری لائف میں بھی یہی کیس اپلائے ہوتا ہے بینا گول کے ہماری لائف میننگلس ہے دوستو بلکل ادھوری سی ہے آپ کو ہر وہ شخص کنفیوز ملے گا جس کا کوئی گول نہیں ہے دوستو جندگی میں دیکھئے اگر آپ یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ کو فائنشلی فری ہونا ہے اس سے کوئی سپیسل فرق نہیں پڑے گا کیونکہ فائنشلی فری ہونا آپ لوگوں کا وزن ہو سکتا ہے گول نہیں کیونکہ آپ کا گول تب ڈیسائیڈ ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس ایج میں یا کس ایج تک آپ کو کتنے پیسے میں پہنچنا ہے یا کتنی یعنی کنی ہے فر ایج سب کی ایج ابھی تیس سال کی ہے اور وہ ابھی بیس ازار پر منت کماتا ہے اور اگر وہ یہ گول سیٹ کر لیتا ہے پچیس سال کے ہونے تک وہ اپنا سکیل ڈیولیپمنٹ اس حد تک کر لے گا کہ اس کی جو منتلی انکمیں بیس ازار نہیں سکیل کو بڑھاتے رہنا چاہیے جیسے ہی وہ پچیس سے پچاس جار پر منت پر آ جائے تو اپنی ستائیس سے تیس سال کی ایج کا ایک انکم گول سیٹ کر لیں اسی طرح ایج کی ساتھ آپ کے اسکل اور انکم گول سیٹ دونوں ہی بڑھتے چلے جائیں گے دوستو اسی طرح اگر گول سیٹ کرتے چلے جائیں گے تو تیس سے چالیس کی ایج میں آپ کی انکم لاکم ہوگی فرینڈز سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ریکارڈ اور ایکسپینسز بیٹوین آن لائن اور آف لائن پہلے کی ٹائم کی اگر بات کی جائے تو بہت دور دور تک پیزل چل کر سامان لینے جانا ہوتا تھا اور الگ لگ جگہوں میں چھاند بین کر کے چیزیں کریتے تھے دوستو کہ کہیں ہم لٹ کر گھر نہ آ جائیں لیکن مورڈن ٹیکنالوجی نے دور کہیں شاپنگ کو آن لائن کر دیا ہے آج ہمیں کچھ بھی خریدنا ہو تو بس موبائل نکال کر آرڈر دینے کی جرد ہوتی ہے اور چیزیں گھر پر ہی پہنچ جاتی ہیں اس سے ہمارا کام تو آسان ہو رہا ہے دوسری طرف اس سے ہمارا بجٹ بھی بگڑا ہے کیونکہ جب بھی ہم کچھ آن لائن کھریتے ہیں تو فکس پرائز ہونے کی وجہ سے اس کی ایکچل ویلیو کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں آن لائن پہا جار کی مل رہی ہو وہ کہیں آف لائن تینیزار کی مل رہی ہوگی لیکن ہم ان چیزوں کو کمپلیٹ اگنور کر دیتے ہیں کہ کون جگہ جگہ دھکے کھا اپنا ٹائم برباد کریں دیکھو یہ بات پلکل صحیح ہے کہ پیسوں سے زیادہ ٹائم کی قیمت ہوتی ہے لیکن ٹائم بچانے کے چکر میں آپ دھڑا دھڑا دھڑ آن لائن شاپنگ کیے جا رہے ہو آنکھیں بند کر کے شواس کرو دوستو کچھ ہی سالوں میں آپ اتنا پیسہ ویس کر چکے ہوگے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ صحیح میں پروف دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی آپ آن لائن شاپنگ ہسٹری میں جاؤ اور جتنی بھی چیزیں آپ نے آن لائن خریدی ہیں انہیں آپ آف لائن بگری چیزوں سے کمپلیٹ کر کے دیکھو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آن لائن شاپنگ ہی بند کر دو آن لائن کی اول ان چیزوں کو یہ خریدو جنہیں دیکھ کر آپ کو یہ لگے کہ آف لائن مل پانا مشکل ہے اگر آپ نے یہ حیبٹ بنا لی تو آپ کافی پیسہ سیو کر پاؤ گے اس لئے آن لائن کی اول ان چیزوں کو خریدو جو آپ کو آف لائن ریئرلی ایولیبل ہیں اور اپنی سیوینگ کو بچاؤ جات سے جادہ تیسرہ طریقہ ہے دیکھو دوستو اگر آپ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اپنا پیسہ سیو نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو کچھ بھی کر کے اپنی انکم کو بڑھانا یا پھر کھرچوں کو کم کر لینا اگر آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو فکس ایلی ملتی ہے تو جلدی انکم بڑھا پہ